آخری بات ریجسٹری کی ہے ڈائیبیٹیز ریجسٹری پاکستان میں ہونی چاہیے گورنمنٹ اس ٹیکن اٹ آن بورڈ آہ بہت خوش ہے ہم پچھلے آٹھ سالوں سے اس پر کام کر رہے تھے انفیک میرے بارے میں یہ لطیفہ مشہور ہے یہ پتہ نہیں کس زمانے میں اٹھ کے بات کر دیتا ہے پھر کب جا کے سمجھ میں آتی ہے پھر کب پوری ہوتی دو ہزار چھے میں میں نے کہا تھا اپنی انٹرنیشنل کانفرنس میں کہ وی نیڈا ڈائیبیٹیز ریجسٹری سچ بات ہے سب نے ہی مزاق میں اڑا دیا تھا ہم بھی جسے کہتے ہیں بطھا کھار کے تکیویں مو دے کے سو گئے کہ یار کب بنے گی ریجسٹری کون منائے گا کہاں سے آئی گی آٹھ سال پہلے پھر ہم نے اٹلیسٹ جب یہ آئی ایم ایل کا پروجیکٹ ہو تو ہم نے کہا ان کا تو ڈیٹا جمع کریں دو ہزار بچے ان کا دیٹا جوا کرنا شروع کریں سو وی ڈیویلپڈ ریجسٹری جب ہمیں سمجھ میں آئی یہ بات کہ وہ ریجسٹری نہیں تھی ریجسٹر تھا کیونکہ ریجسٹری ہوتی ہے پین پاکستان ریجسٹری ہوتی جس میں جو جہاں سے چاہے لاغ ان ہو جائے تو اب جب ہم نے اس کو ریجسٹری کہا تو ہمارا سروری بیٹھ گیا جب پانچ لوگوں نے اس میں ڈیٹا ڈالنا شروع کیا تو اب الحمدلہ پچھلے ایک مہینے کے اندر یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ we have signed an MOU with a corporate partner and so we are now on the cloud technology اب جس کو چاہے اپنے پیشنٹ کا ڈیٹا اس سے وقت ڈال سکتا ہے پورٹل سے اور یہ ریجسٹریز میں drop one drop two drop f اور foot پی فار پی ای ڈی یہ سب بن مہیں یہ ریجسٹریز انشاء اللہ یہ وہ MOU signing ہے یہ first annual report ہے جو publish ہوئی ہے یہ ریجسٹری کا ذرا سا format ہے بہت سیدھے سادے parameters ہیں آپ لوگ سمجھیں گے ہم بھی سمجھتے تھے کہ ریجسٹری کا مطلب ہے سو چیزیں ڈالنی ہیں ایک جی پی کہاں ڈالے گا ابھی ہم نے نور محمد شاہ صاحب کے ساتھ سندھ کی training کریے تنڈو الائیار کی مٹیاری کی دو پیج بھرنے یہ شہزار عالم صاحب نے ہمارے courses کروائے تھے ہم نے بتایا تھا دو پیج بھرنے بس وہ baseline data ہے جو ہر ڈاکٹر ڈال سکتا ہے ورنہ pro forma بھل لیں شام کو ڈال دے ورنہ ہم تک بھیج دے ہم ڈال دے بہت بڑی چیز نہیں ہے اور یہ ہمیں WHO والوں نے سکھایا in fact جینیوہ ہمیں بلائے گیا کہ یہ آپ کی جو ریجسٹری ہے اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو جینیوہ میں سات آٹھ ملکوں کے لوگ تھے سنگپور کی وہ تھی جولیانا چاند اور یوگینڈا کا ایک آدمی تھا اور پیرو کا سات آٹھ ریجسٹری والے لوگ تھے اور ہم نے اس میں ریجسٹری کی بات رکھی تو وہاں پہ consensus ڈیویلپ ہوا کہ سولہ سترہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے ہزاروں پیرامیٹرز نہیں چاہیے آپ کو تو فور اگزامپل اگر ہمیں ہلکا سا آپ کو مثال دیتے ہیں کہ ڈراب پن میں کتنا پیرامیٹرز ہونے چاہیے تو آپ کو یہ ضرورت نہیں معلوم ہونے کی انالوگ لے رہا ہے یا ہیومر انسیڈنٹ لے رہا ہے کتی ڈوز میں لے رہا ہے اور اس کی بلڈ گلوکوز شگرز کیسی یہ ریجسٹری کا کام نہیں ہے یہ تو اس ڈاکٹر کا کام ہے جو پیشنٹ دیکھ رہا ہے ریجسٹری کا کام یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو پاکستان میں یہ بچہ ٹائپ ایک کا بدین میں ہے یہ ماتلی میں یہ ٹنڈو الائیار میں یہ خوزدار میں یہ ہب میں اور یہ بنو کے اندر یہ چار سدہ میں یہ فاتہ میں بس ایک پتہ یہ ہو کہ یہ بندہ ہے اور یہ یہاں رہتا ہے اور اس کا یہ ڈاکٹر ہے جس کے پاس ہی عام طور پہ جاتا ہے اور ڈی کے ہوا ہے کہ نہیں ہوا کامپلیکیشنز ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی کہیں پوری پاکستان میں یہ انکانشنس مل جائے تو اس کے ریجسٹری ڈیٹا سے ہی پڑا چل جائے گا کہ فلانے ڈاکٹر کے انڈر کیر ہے اس وقت کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے یہ ریجسٹری بتا دے گی سو سمپل کوئی بہت زیادہ ہائی فائی چیزیں ریجسٹری میں نہیں چاہییں اور پورے پاکستان سے ڈیٹا ڈالا جا سکتا ہے تو جب ہم وہاں تے سترہ پیرامیٹرز ڈیولو ایچو کولیگز نے مل کے تیہ کیے تھے اب بلکل لیٹس نیوز ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں لاسٹ ویگ کی ہیکاتھون بولتے ہیں وہ جو کمپیڈیشنز ہوتے ہیں نا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے کمپیڈیشنز یہ ہیکاتھون ٹائپس ہوتے ہیں دو دو دن کے ہوتے ہیں ٹیمز آتی ہیں پریزنٹیشنز دیتی ہیں پھر اس کے بعد سیلیکشن ہوتا ہے کمپیڈیشن ہوتا ہے چھے ایشین ملکوں کے تھرٹی فور ٹیمز نے کمپیڈ کیا چوتیس ٹیمیں چھے ملکوں سے انہوں نے کمپیڈیشن کیا ہاورڈ یونیورسٹی نے یہ کمپیڈیشن کر آیا اور ہماری پاکستان کی ٹیم بھی اس میں شامل تھی چوتیس ٹیموں میں جس میں انڈیا بنگلہ دیش کمبوڈیا انڈونیشیا منمار اور پاکستان کے لوگ تھے پاکستان ون دا فرس پرائز ہماری ریجسری سب سے زیادہ پسند کی گئے اور انعام کیا ہے انعام یہ دیا گیا کہ ہاورڈ یونیورسٹی کی آئی ٹیم ہماری آئی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر اگلے چھے مہینے تک جو جو اس کے اندر ڈیجیٹل ریکوائرمنٹس ہیں اور جو جو فائنینشل سپورٹ اور لوجسٹک سپورٹ ہے وہ ہاورڈ یونیورسٹی تھرہو اسپانسرز ہمیں دیں گے ہاورڈ ٹیم یہ آئے گی پاکستان میں انشاءاللہ منسٹری لیول پر یہ ڈیش بورٹ وغیرہ بنوا کے جائے گی انشاءاللہ اور یہ میں نے فیصل سلطان صاحب کو بتایا تو اب بہت خوش ہوئے تھے آپ کو بھی نور محمد شاہ صاحب بتا رہا ہوں شہزاد صاحب آپ کو بتا رہا ہوں آگے منسٹری تک بات پہنچائیں گے دس ریجسری اس کے لئے پہلی میٹنگ ہماری ہو چکی جو کور گروپ کی ہے نیکس اس آن کمنگ منڈے تو ہم اور کے لئے آپ کو بتا سکیں گے پاتھ وے کیا ہے اب خالی ریجسری نہیں بنائیں گے اب اپلیکیشن بنوائیں گے انشاءاللہ جس کا مطلب ہے اگر ڈاکٹرز کے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں ہے اپلیکیشن سے وہیں پیشنٹ کا ڈیٹا ڈال دیں اور اپلیکیشن اور ریجسری کنیکٹڈ ہوگی اور آگے اس کے اندر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ نہ صرف پیشنٹ کا کیئر کنیکٹڈ ہوگا بلکہ فارمیسی فارمیسی will be connected جہاں سے اس کو insulin dispense ہوگی خاص طور پر یہ drop one کی ریجسری اور laboratory integrated ہوگی تو کہیں laboratory کے اندر یہ آ جائے کہ اس بچے کا یا اس پیشنٹ کا ایڈ بیوانسی مثلاً کروز کر گیا ہے limit سے یا blood glucose اس وقت ساڑھے پانچ سو آ رہی تو پوری ریجسری ہل جائے گی منسٹری تاکہ اسلامباد میں بات پہنچ جائے گی کہ ایک بچے کا اس وقت ساڑھے پانچ سو blood sugar ہے اور وہ ڈسکا میں رہتا ہے اور اس کو access of care کی ضرورت ہے یہ سارا application میں انشاءاللہ نٹ کر رہے ہیں اور یہ چھے مہینے ہمیں لگیں گے ان کے ساتھ دو سال میں ہم expect کہتے ہیں کہ پورا پاکستان اس ریجسری سسٹم کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ